کشمیر جو ایشو ہے ہمیں تھوڑا سا اپنا سٹانس اس میں چینج کرنا چاہیے کیونکہ کشمیر کے اندر وی آر نوٹ دا وان ہو وینٹی یو این اے فورس وہ انڈیا تھا تو نوملی جو پرٹیشنر ہے وہ انڈیا ہے کہ وہ ہی ہے وہ اکوپائیٹ دیر کشمیر ہمارے جتنے بڑے حکمان گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں یا آ رہے ہیں یا آ گئے ہیں یہ اگر اختلافات دے رہے ہیں انڈیا کے ساتھ تھیک ہے تو انڈر دی ٹیبل وہ ان کے ساتھ سودے وازی بھی کر رہے ہیں آپ نے سٹنگ پرائیو نیستر کو کتنی بار اتارا have you done the same to any dictator tell me one name even ہمیں انڈیا کے ساتھ trade کرنی چاہیے دیو تو دیر میسیف سائز اف ایکونومکل گروت کچھ حرصے کے لیے ہمارا وہ انڈیا کے ساتھ جب ہوا تھا تو وہاں کے کچھ لوگ یہاں پہ آئے اور یہاں کے کچھ لوگ وہاں پہ گیا ہے جس کی وجہ سے ایک انڈسٹری کے اندر بھوم پیدا ہوا تھا بہت سارے لوگوں کا مفادات ہوں تو وہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوتا تو یہ وہ مسئلہ ہے اسلام علیکم یوورز آئی میرے مشناز اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ویڈیو شروع کرنے سے میرے چینل کو لائک سبسکرائب پاکستان امام سے پاکستان امام سے بات کرنے جا رہی ہے میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر پرویز تاہر نے یہ بیان ریکارڈ کروایا ہے کہ پاکستان کی بھلائی اب اسی میں ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ تجارت شروع کر لے لیکن پاکستان ہے کہ اپنی انا پر اڑا ہوئا ہے پاکستان امام سے جانتے ہیں کہ اس بارے میں کیا رہے رکھتے ہیں کیا ان فیوچر پاکستان اپنی ایگو کو سائٹ پر رکھے ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنے پر رضا مند ہوتا ہے یا ہمیشہ سے جو بارڈرز پر سمگلنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی کنٹینیو کرنا چاہتا ہے اس پر پاکستان امام کے آج رائے رکھتی ہیں ان سے جانتے ہیں اور میرا کیا اپنی نہیں ہے کہ آپ کو دوں گے ویڈیو کرنے میں تب تک یہ کی پہنچیں گے اسلام علیکم کیا نم آپ کا حمات حمات میرے سوال آپ سے یہ ہے کہ ڈاکٹر پرویز اسلامباد سے بلانگ کرتے ہیں پاکستان میں انہوں نے ایک بیان دیا کہ پاکستان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ تجارت شروع کر لیں ٹریڈ ایک بہت ہی نازک صورتحال رہی ہے جس میں ہمیشہ آکے ہماری اناڑ جات کے کیا کہیں گے آپ ان فیوچر ہم جن حالات میں کھڑے ہیں کیا ہمیں تجارت کرنی چاہیے ہندوستان سے یا نہیں میرے خیال سے تو بلکل کرنی چاہیے کیونکہ ایک ساؤتھ ایشین ریجن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انڈیا is one of the most biggest economical hub اور ان کا مومبے کا بجٹ جو ہے ہمارے پاکستان کے بجٹ سے تو ہمیں as a ساؤتھ ایشین ریجن جو ہول اگر دیکھیں جس طرح میڈلی اسٹ ہے اور ان کے آپس میں ٹریڈ کی ویسے as a gulf اگر آپ دیکھیں تو they are quite successful in that اور اسی طرح وائس ورسا آدھا ریجن جس طرح یورپ ہے تو وہ آپس میں ٹریڈ کی ویسے کافی بہتری صورتحال ان کے پاس ہے تو ہمیں میرے خیال سے تو this is my personal opinion anyways that you can differ on that کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ trade کرنی چاہیے due to their massive size of economical growth اور ان کے جو ملہب وہ ہم نہیں ملہب وہ پوری دنیا مانتی ہے ملہب consider کہ آپ ایک product launch کرتے ہیں and there's a population of more than I believe so 1.3 billion I think I'm not an economist لیکن میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں 1.3 billion سے اوپر ہی ہوگی تو آپ ایک product launch کرتے ہیں تو وہ کتنی sale out ہوگی اور اس کے اوپر کتنا revenue اور پھر اس کے اوپر کتنا profitability generate ہوگی you can consider on that population even and it's a simple math تو جو Dr. Pravej صاحب جو کہہ رہے ہیں I believe کہ he is absolutely right on that sir پاکستان اور ہندوستان کے کیا دشمنی ہوگی جو دشمنی انڈیا اور چائنہ کی ہے مگر لڈاکھ میں وہ بھی تجارت کر رہے ہیں just for their future تو مجھے بتائیں ہم اپنی ادا کی وجہ سے ہمیشہ اس چیز میں پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں ہمارے کیوں جاتے ہیں ہمارے politicians ہمیں اس کے against کر کے ہمیشہ سے ووٹ کاسٹ کرواتے آئے ہیں اور آج بھی ہماری جنگ اس تجارت پہ چل رہی ہے جو ہمیں اتنا خسارے میں اسی وجہ سے اچھا اس میں میں تھوڑا سا ایڈ آن کروں کہ I'm not an expert on that لیکن جس چیز میں جب بہت سارے مفادات ہوں تو پہلی بات تو کشمیر جو issue ہے ہمیں تھوڑا سا اپنا stance اس میں change کرنا چاہیے کیونکہ کشمیر کے اندر we are not the one who went to you and a first وہ انڈیا تھا تو normally جو پٹیشنر ہے وہ انڈیا ہے کہ وہ ہی ہے واککوپائیٹ دیر کشمیر چلا دیں گے بات میں یہ میرا خلاف بھی نہ آجے بات کی یہ بات آپ نہیں یہ بات میں بھی اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنا جو ہے ایک تو stance اور ہمارا ایک جو ہے نا وہ change کرنا پڑے گا کہ کشمیر بنے گا پاکستان کی وجہ اگر ہم یہ کہیں کہ کشمیر کو ان کی جو حق خردہ راہ دیئیت ہے اس کے پر مدد ان کو رائے آما کا وہ دیں اور نہرو نہرو نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ ان کو عام انتخابات کروائیں تاکہ ان کا decision کیا ہے اور اسی کے اوپر جو ہے نا ان کو انتخابات ہمیں یہی force کرنا چاہیے کہ کشمیر ہمیں نہیں چاہیے وہاں پر جو ہے وہ رائے آما کروایا جائے اور وہ جو ہے نا کیا چاہتے ہیں اس حساب سے اس کا decision لیا جائے لیکن اس میں ایک اور مسئلہ آتا ہے کیونکہ پھر دونوں سائٹ پر رائے آما کروانا پڑتا ہے ملتا ہے کہ پاکستانی آکوپائٹ کشمیر ہم انڈین آکوپائٹ کشمیر کہتے ہیں تو دونوں سائٹ پر کروا اور اس میں ہمیں جو issue آ رہا ہے کہ یہاں گلگت بلتستان تک جو ہے نا آپ کو پتا ہے وہ بسیکل کشمیر ہے تو ہمارے پانیوں کا issue آ جاتا ہے کہ ہم پانیوں سے جو ہمیں total main major وارٹ سپلائز ہیں وہ وہاں سے آتی ہیں تو اس میں جڑا عام محاورہ ہے نا کہ جہاں پر مطلب بہت سارے لوگوں کا مفادات ہوں تو وہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوتا تو یہ وہ مسئلہ ہے اس مسئلے کو اگر ہم separate رکھ کے ٹھیک ہے نا اور کچھ ایسا حل نکالیں کہ trade کھل جائے اور باقی جو ہے نا ہم benefits ہم بڑھتے ہیں 80% یا 90% قریب جاتے ہیں ہندوستان سے اچھے تعلقات کے اور پھر درمیان میں یہی مسئلہ جو اس پہ ہم اتنی زیادہ لمبی جو ہے نا وہ کیے بات کیے پھر مسئلہ کشمیر اندر کسی نہ کسی طریقے سے ہو جاتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مسئلہ اس educated دور کے اندر اتنا زیادہ پیچھے رہ جانا چاہیے کہ ہمیں اپنی ترقی اور اپنا مفاد دکھے بجائے اس کے کہ ہم آج بھی اس چیز کے بارے میں سوچ رہا اور جہاں تک آپ نے بات کی ان لوگوں کی رائے ہونی چاہیے تو یہاں پہ بھی سرویز ہوئے پاکستان occupied کشمیر میں انڈیا occupied کشمیر میں بھی سروی ہوئے اور تمام سرویز کے مطابق 90% result یہی نکل رہا تھا کہ وہ لوگ separate nation چاہتے ہیں separate state چاہتے ہیں وہ کسی کے ساتھ بھی merge نہیں ہونا چاہتے جہاں تک بات ہندوستان کی ہندوستان نے تو پھر ان کو جو ہے نا فسیلٹیز بھی وہاں پہ کچھ کر کے دیا پاکستان نے آج تک کشمیر کو کیا دیا آپ دیکھیں پاکستان نے کیا ڈیولپمنٹ کی ہے ابھی تک کشمیر کے لیے میں یہ تو بالکل نہیں کہوں گا کہ انہوں نے بھی بہت زیادہ فسیلٹیٹ کیا زیاری بات ہے there are flaws on the both sides اس میں ہمیں بھی اپنا دیکھنا چاہیے ان کو بھی اپنا دیکھنا چاہیے لیکن the most important thing is کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ democratic جو procedure ہے اس کو چلے نہیں دیا گیا ڈیکٹیٹرشپ جو ہے نا اس کے اندر one man show ہوتا ہے and if i am the dictator i could be wrong on that آپ یہ دیکھیں کہ جو past ہے ہمارا اس میں جمہوریت بالکل ہی اس میں مطلب ہم so called politicians کو بہت زیادہ blame کرتے ہیں لیکن میرے خیال سے تو politicians آئے ہی نہیں اسی طرح politicians over the time of span سیکھتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے sitting prime ministers کو کتنی بار اتارا have you done the same to any dictator tell me one name even کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا آپ نے i am not with nowashirif اور عمران خان اور anybody ٹھیک ہے نا آپ نے nowashirif کو اتارا آپ نے گلانی صاحب کو اتارا آپ نے بنظیر صاحبہ کو اتارا آپ نے تمام کو اتارا ہے ٹھیک ہے نا ایک بھی dictator کو اتار نہیں سکے کیونکہ جب آپ جہور میں ہوتے ہیں تو جہور میں تمام کی رائے ہوتی ہیں اگر اتنوں کو اتارا ہے تو خود ہم کونسا روچ پہیں خود بھی تو ہم اترے ہوئے پوری دنیا کے سامنے آج دیکھیں کہ ہمارا کیا پرسپکٹیو رہ گیا بلکل میں تو اس کو یہ کہتا ہوں کہ مطلب ہاں میں جو نا military reforms لے کے آنے پڑیں گے judiciary reforms لے کے آنے پڑیں گے اور سب سے on the top of that فرنکلی جو جو میجر ایشو ہے with the پاکستانی people in پاکستان national interest جو ہے نا جو personal interest ہے ہمارا اب مجھے آج کوئی بھی establishment سے کوئی بندہ فون کر کے یہ کہے گا جی کہ ہاں جی آپ آئیں آپ کو جو ہے نا we can give you a seat or technocratic جو بھی آپ نے sitting government against کام کرنا ہے میں کہوں گا اچھے یار میرا تو کام بن رہا ہے نا why not تو مجھے یہ یہ جو personal interest ہے نا اس کو سائٹ پر رکھے جب میں national interest کو دیکھوں گا نا کہ نہیں it is against the national interest اور یہ جمہور کے خلاف ہے جمہوریت کے democratic process کے خلاف تو پھر میری رائے کچھ اور ہوئی لیکن ہم personal interest کو دیکھتے ہیں کہ چلیں جی مجھے تو سیٹ مل رہی ہے نا whatever nation جاتا ہے بھاڑ میں جائے کیا ورک پڑتا ہے یار یہ cut کر دینا کچھ جو ہے نا سر بہت بہت کم جو ہے نا مجھے اتنا positive review سننے کو ملتا ہے جو بندہ بلکل neutral ہو کے کسی party کا سپورٹر ہوئے بغیر ایک petro autism شو کرواتے ہوئے نا یہ ساری چیزیں petro autism صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اندھا دندھ جو ہے پاکستان کی تعریف کیے جاؤ یا آپ اندھا blind believe کرو petro autism بالکل یہ نہیں ہوتا بلکہ صحیح اور غلط میں فرق کرنے کو بھی میری نظر میں تو petro autism کہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کی بھلائی اور نقصان کو پہچان سکو in future اگر ہم بات کریں trade کی تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہندوستان سے trade بہال ہوتی ہے کیا بینیفٹشن جو میں ہو سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کیونکہ just across the water ٹھیک ہے نا تو ہمیں اس میں financial cash flow ہمارے پاس بہت زیادہ آ جائے گا ٹھیک ہے چونکہ ان کی billion dollar trillion dollar industry بلکہ ٹھیک ہے تو ہمیں دیکھیں وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ automotive industry اتنی grow کر گئی کہ جیگوار سے لے کر range over سے لے کر بہت ساری بڑی industries وہاں پر flourish کر چکی ہیں جو کہ ہمارا economic system ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ دو تین brand سے زیادہ یہاں پر کر سکیں اس میں ہمیں economic reforms اور بزنس فرینڈلی reforms لے کے آنے پڑیں گے اور تیکس سرکل کے اندر سپیشلی lower سائٹ پر ٹیکس کر کے آپ سرکل کے اندر جس طرح انہوں نے ٹیکسیشن سٹارٹ کر دی اب ٹیکسیشن کے اگر انیشیلی طور پر اگر سولہ پرسنٹ 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 تو میرے خیال سے وہاں پر ایک بڑا بیزنس مال بن جاتا تو انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے کیا سرکل کے اندر لے آتے ہیں تین سال بعد وہ کہتے ہیں اب آرڈٹ بوٹ لکھے ہیں اب تین سال میں بھی بزنس نہیں چل رہا تو دن وی گنا سٹ ٹوگیدھر اور بی نی بی بزنس چل ہی رہی تکس پرسنٹ 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 مجھے بتائیں فیوچر میں ہم بیٹرمنٹ پاکستان انڈیا ٹریڈ کوئی اور سولیوشن ہے ہمارے پاس پاکستان انڈیا ٹریڈ سولیوشن ملکہ ہمارا جو میجر ڈیفسٹ آ رہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کے اندر ہے کیونکہ آپ کا امپورٹ جو ہے وہ نائنٹی بلین کے پر کھڑا ہے اور ایکسپورٹ آپ کی سکسٹی بلین سو کال تھی لیکن وہ بھی کم ہوگی ہے تو تیس بلین روپیز کو جو ہے آپ جب آپ کریں گے تو آپ کھٹھا کریں ایک سیمپل سی مثال ہے کہ آپ کے کمپنی کے ایکسپنس جو ہیں وہ نائنٹی بلین وہ لیٹس پوز کہ بلین روپیز پر اینم ڈیفسٹ کور کرنا شروع کریں گے تو سپین آف میبی ٹین یئرز میک سمتھنگ آپ تو آپ کو جو ڈیفسٹ ہے وہ کور کرنے کے لیے آپ کو برنگ ایل آف ریفارم ایمپورٹ ایکسپورٹ اور لوکل انڈسٹریز کو آپ کو دیکھیں ہمارے رپس پار شورٹج ہے ہم نے ٹائم لی ڈیسی ینز نہیں گئے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ شورٹ ٹرم گولز دیکھتی ہے تو ہمیں لانگ ٹرم گولز دیکھنے چاہیے اور وہ بڑے مقبول فیصلے نہیں ہو سکتے مطلب وہ ہو سکتا ہے کہ عوام ان کو پسند میرے اگر آپ انڈرنیشنل دیکھیں تو ہم ابھی بھی ہمارے ہمہنگائی کا ایشو نہیں ہے ہمارے ہم بائنگ پار کا ایشو ہے کہ آپ جب بائنگ پار کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے علاوہ دوسرے ملکوں میں ایک عام بندے کی لیبر ریٹ کیا جنرلسٹ پاکستان وزٹ کرنے آیا اس نے کہا ہم نے ہمیشہ سنا تھا پاکستان بہت غریب ملک ہے لیکن یہاں آکے پتا چلا کہ یہ غریب ملک کی امیر قوم ہے جو ہے نا وہ ایک بندہ جو ہے وہ اگر ایک لاکھ روپے لے رہے ہیں پچاس زار روپے لے رہے ایک اکاونٹنٹ ہے تو اس کی بائنگ پار اب وہ بیسیکلی اب تین تین ماہ جو ہم دیکھیں اگر پچھلے تین ماہ تو تین ماہ میں اس کی بائنگ پار ففٹی پسنٹ کم ہوگی میں تین ماہ میں وہ پچاس زار پہ نہیں لے رہا اب اکچولی اکچولی اس گڑنی فائیو تاؤزنٹ اگر پچاس زار پہ پہلے سپوس کہ میں پاکستان کی بات ہندوستان جن سے ہم نے تجارت کی بات کی دوزار چودہ تک وہ ہمارے آس پاس کہ دکھائی دیتا تھا مگر چودہ سے تائیس کا آٹھ نو سال کا ٹائم پیرر تھا اس کے اندر ہم ان کو شاید دیکھ بھی نہیں پا رہے وہ اتنا اوپر چلے گئے اس کے بیچے کیا وجہ دیکھیں ان کے ایکنومک ریفارمز بہت اچھے ہیں انہوں نے آئیٹی جو سیکٹر ہے اس کو بہت زیادہ پرموٹ کیا پاکستان is فار بہائنڈ ان آئیٹی سیکٹر جس کو پرموٹ کرنا چاہیے آپ انڈیس کو اس میں آپ سپورٹ نہیں کریں گے ٹیکسیشن کے اندر پرڈکشن کے اندر پار شورٹیج ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے جس کی ویسے ہماری بہت ساری انڈیس چلی گئی ہے انڈیا بھی گئی ہوگی زیاری بات ہے لوگ یہاں سے موو کر کے ترکی چلے گئے ہیں بہت سارے پنجابی مثال ہے مرد مارنا چاہتے مردان گی مطلب ہے کہ آپ کوئی آپ کا دشمن بھی ہے تو اس کی جو قوالیٹی ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر اس میں کوئی قوالیٹی ہے اگر اس میں کوئی ہم کسی اور کو ایکس پا رہے رہے تک تو جب تک ہم خود کو نہیں کریں گے تب ہم کسی اور کریں گے جی یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہوں اور دیکھیں نا آپ اگر ہم اس طرح کے راستے اوپن کرتے ہیں جس سے آپ کے پاکستان کو بینیفیٹس میں میں بات کرتا ہوں کہ ہمارے کئی ایسی انڈسٹریل پوائنٹ وی سے بات کریں جو راستے کھلتے لائک ایک میں بات شو بیز دنیا میں بات کر لیتے آپ شو بیز سرکل ہے ہم دیکھیں کہ اگر کچھ حرصے کے لیے ہمارا انڈیا کے ساتھ ہوا تھا تو وہاں کے کچھ لوگ یہاں پہ آئے اور یہاں کے کچھ لوگ وہاں پہ گئے جس کی وی یس ایک انڈسٹری بھوم پیدا بہت سارے چیزیں پوزیٹیو جو ہے نا ایک روس ہونے لگی تھی ادھر سے ادھر جانے لگی تھی لوگوں کی سوچ بدلنے لگی بلکہ سوچ بدلنے لگی تھی اور اس طرح سے آپ بڑے کہتے ابھی بھی بات کرے تو میں اپنی بات کرتا ہوں زیادہ لوگوں کی بہت سی فیملی ہیں جن کے ابھی بھی ریلیٹیو پر کر رہے ہیں سٹینڈ یا ان کے ریلیٹیو ہمارے پاکستان میں سٹینڈ کر رہے ہیں تو جب وہ آنے جانے کا کرتے ہیں ہماری طرح سے ظاہری بات ہے جب آپ کی اس طرح کے معاملات آنا جانا شروع ہو جاتا ہے بیزنس پوائنٹ سوچتے ہیں کیا ہم وہاں سے چیز پاکستان میں بھیجیں یا پاکستان سے چیز وہاں پہ جائے گی تو ہمارا بزنس ایکسپین ہو سکتا ہے ہم بات کرتے ہیں جیسے ہمارا علاقہ شہو پرا رائس دوبائی میں بہت ہم تو یہ چیزیں سوچتے ہم تجارت پوری دنیا سے کر لینی ہے جو ہم ملین ٹیکس ڈال کے ہم وہاں جانا پڑ رہے ہم وہ تو کر لیں گے مگر بلکل ہم سایا ملک وہاں سے تجارت نہیں کریں کیونکہ اس کا نام ہندوستان ہے اور اس کے اندر کشمیر کا حصہ ہے تو یہ ساری چیز ہے اب آپ کو نہیں لگتا سوچ سے نکال دینی چاہیے بلکل اس کو سوچ سے نکال نا تو کیا میں کہتا ہوں کہ اس چیز کو ایک پاس کا ٹاپک رہ دینا چاہیے چاہیے مفاد ہی سوچ مفاد امریکہ سے ہو رہا ہے تو امریکہ کی طرف چل پڑا ہے مجھے مفاد سعودیہ سے ہو رہا ہے وہ سعودیہ کی طرف چل پڑا ہے ٹھیک ہے مجھے چائنہ سے چائنہ کی طرف چل پڑا ہے انڈیا کی طرف انہیں نے دیکھیں میں آپ کو یہ چیز گرینٹڈ بات کر سکتا ہوں آپ ہے یہ اگر اختلافات دے رہے ہیں اپنے ہندوستان انڈیا کے ساتھ تو انڈر دی ٹیبل وہ ان کے ساتھ سعودے بازی بھی کر رہے ہیں سعودے بازی کا ہماری عوام کو کیا فائدہ جب وہ تجارت کی فارم میں نہیں ہے یہ چیز تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ صرف اپنا مفاد دیکھ رہے اگر یہ مفاد وہ ہٹا کہ اپنی ذات سے عوام کے لئے کریں گے تو انہیں تو فائدہ ہی نہیں ہوگا عوام تو ان میریفیٹس کو انجائے کرے گی اور پاکستان کے حالات بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ جو ہمارے پاور فل میں اسی طرح ویسٹ کرتے رہیں گے ایسے لوگوں پہ ان فیوچر اگر ہمیں پوزیٹیویٹی لانی ہے تو کیا ایسے اگدامات ہیں جو ان پر عمل درامت کر سکتے سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر یکتہ پیدا کرنا ہے جو کہ ہم میں نہیں ہے میں ابھی یہاں پہ کہ کہ ہوں کہ ہم نے ووٹ دینا ہے تو ABC کو دینا ہے XYZ کو نہیں دینا کیونکہ ہمیں یہاں سے پہلے بھی ایکسپریریس ہو چکے یہاں سکتا ہے بینیفیٹس میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو گرانٹیڈ کروں گا کہ یہاں پہ دس بندے اگر بیٹھے ہوئے کہیں گے آپ صحیح کہہ رہے ہو دیکھتے اس کے اوپا لیکن جائیں گے پھر XYZ کی طرف ہی ٹھیک ہے اور آپ کو کیا کہیں گے ہم ABC کے ساتھ ہیں اور ڈیپلومیس کو ایکسپٹ نہیں کرتے جو بندہ خود ایکسپٹ نہیں کرتے دوسرے کو کیا ایکسپٹ کرائے گا ٹھیک ہے تو تو وہ اپنے آپ کے ساتھ ہی جب جھوٹ بول رہے ہے اس وقت جو تجارت کا معاملہ ہے اس میں ہندوستان کو ہم سے کوئی چلے میں مگر ہم لوگوں کو بدل کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ صرف پولیٹیشن کو بلیم گیم میں کا حصہ بنانا چاہیے ہم خود ذمہ دار نہیں ہم 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 ذمہ دار لیکن ذمہ دار میں بات کرو تو آپ دیکھیں کچھ لیئر ہماری ایسی ہے جو کہ سیاست سے سیاست کی فیملی سے ہی بلونگ کر رہی ہے اور وہ دیکھیں تو ہمارے سے جو پہلے والی سٹیج ہے اگر ہم ینگ سٹرز کی بات کرے نا تو اس ٹائم نائنٹی پسٹر ینگ سٹرز یہ ہے کہ وہ چینج مانگ رہی ہے ٹھیک ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں انڈیا کے ساتھ بزنس کرنا چاہیے اپنے حالات بہتر کرنے چاہیے وہ یہ کہے کیوں کیونکہ جو اس ٹائم ہماری جو یہ نئی کہلیں کہ نسل ہے اور یا جو آنے والی نسل ہے جو تیار ہو رہی ہے اس ٹائم ہے یہ بہت فاس فاس مائنڈ کے ساتھ اور آپ دیکھیں کہ آج کل کا بچہ ہے جو وہ اگر میں ورڈ بولوں گا کہ پوائنٹ سے دیکھا جائے تو یہ صرف وہ لوگ ہیں جو پرانے لکیر کے فقیر بان چکے ہوئے ہیں ان کے کچھ بیلیفیٹس ان کو ان حکومنانوں کی طرح سے یا ایسا نہیں ہے بہت سا لوگ ایسے ہیں جنگ کو بیلیفیٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی ان نے اپنا mindset بنایا